بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے اسلام علیکم ناظرین پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن رحمتوں کی رات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج دسوہ رمضان ہے چودہ سو اکتیسوی ہجری ہفتے کا دن اکیس اگس دو ہزار دس اور میں ہوں آپ کے محضبان فرحان علی آغا اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر خمو امیر ناظرین انسان جو ہے جسے بشر کہا جاتا ہے تو بشر یعنی شر کے ساتھ انسان میں خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور جس کے نتیجے میں وہ زمین پر اتارے گئے اور پھر انہوں نے اللہ کے حضور طوبہ کی اور ان کی طوبہ قبول ہو گئی وہ بخشے گئے ابلیس جس نے حضرت آدم اور بیوی ہوا کو بھہکایا تھا وہ تو خدا کیا ملون و مطون ہوا اور زمین پر اتارا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار تری عظمت کی قسم میں تیرے بندوں کو بھہکاؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا اگر تُو بھہکا سکتا ہے تو بھہکا لے لیکن جو میرے نیک بندے ہیں جو میرے مومن بندے ہیں تُو نے نہیں بھہکا سکے گا ہمیں اپنی اسلامی کتب کا مطالعہ کرنے سے اور ہمیں تفعیم قرآن کی کتب پڑھنے سے یہ سب باتوں کا علم ہوتا ہے کہ جب سے انسان کو تخلیق کیا گیا انسان جب سے پیدا ہوا جب سے اس دنیا میں آیا خیر اور شرسات ہے بھلا یہ شیطان انسان کے پیچھے لگاوا ہے اس کو گناہ پر اکساتا ہے اس کو جرائم پر اکساتا ہے اب یہ انسان کا ایمان ہے یہ انسان کا تقویٰ ہے یہ انسان کی عقل ہے جو اس کو اس جرم سے رکتی ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ کا جو دل ہے اگر اس میں ایمان بھرا ہوا ہے تو وہ روشنی سے بھر جاتا ہے لیکن اگر اس کے اندر برائی آ جائے اس کے اندر بدی آ جائے تو پھر قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور قلوب کی اہمیت بہت ہے اس لیے کہ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ جی عقل بڑی ہے یا دل بڑا ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ قلب کی اہمیت اس لیے ہے کہ قرآن مجید فرقان حبید نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر پر اترا تو اب یہ اس ساری تمہیت کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں رحمتوں کی رات اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو مبارک راتے ہیں جو رحمتوں سے بھرپور راتے ہیں اس میں ہم آپ کو کچھ ایسے پروگرام دکھائیں آپ کو کچھ ایسے مہمانوں سے ملائیں آپ سے کچھ ایسی باتیں کریں جو آپ کے لیے دین و دنیا دونوں کے لیے کارامت ہوں میں اور فرہان عریقہ آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور فرہان نے بڑی اچھی ابتدا کی ہمارے پروگرام کی جی تو جیسا کہ ڈاکٹر ہما نے بتایا یہ پہلا شروع ہونے والا جرم جب ہوا اس کے بعد اس میں زنزر اور زمین بھی شامل ہوئے اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا اس لیے ناظرین نے بہت اچھی بات کی یہ فرہان نے کہا نا زنزر زمین لوگ کہتے ہیں کہ عموما جو جھگڑا فساد ہوتا ہے اس کی بنیادی تین وجوہات ہوتی ہیں اور جب یہ بات ہوئی تو مجھے حابیل اور قابل یاد آگئے حابیل اور قابل حضرت آدم و حبہ علیہ السلام کے بیٹے تھے دونوں اور دونوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا بعض جگہ جو ہم نے پڑھا ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ دونوں نے نظر مانی تھی ایک بھائی کی نظر اللہ کیا مقبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی تو تیش میں آگئے اور جو قابل تھا اس نے حابیل کو قتل کر دیا تو یہ ایک پیغمبر کی اولادے تھیں لیکن ظاہر ہے کہ ان سے یہ گناہ یہ جرم سرزد ہو گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک میں سمجھتی ہوں کہ جرائم کا سلسلہ یا آپ کہہ دیں کہ اس طرح کی برائی کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے لیکن دونوں چیزیں ساتھ ہیں بلکل خیر اور شر بلکل اسی لئے ہم نے آج کا ناظرین جو موضوع رکھا ہے وہ ہے جرائم اور اس کے لئے ہم نے دو مہمان شخصیات کو بھی دعوت دیا اس ٹرانسویشن میں لیکن اس سے پہلے کہ ان کا تعریف کرائے جائے میں چاہوں گا مقاعدہ ہماری ٹرانسویشن کا آغاز ہو حمد باری تعالی سے تو حمد خواہ ہیں فصیع الدین صحوردی اور کلام ہے لطیف اثر کا ایک طلب ہے ایک ہی خوب لا الہ الا ہو ایک طلب ہے ایک ہی خوب ایک طلب ہے ایک ہی خوب لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اب تُو ہے تُو اور تُو ہی تُو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمتوں کی رات ڈاکٹر ہمامیر اور فرحان علی آغا کے ساتھ اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری اس براہ راست یعنی لائف ٹرانسویشن کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں فون کیجئے ہمیں ڈائل کیجئے اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ ڈائل کریں گے ڈبل نائن ٹو تری ڈبل ون سیون ایٹ اور اگر آپ کراچی سے باہر کسی دوسرے شہر سے کال کر رہے ہیں ویدھن پاکستان تو آپ پہلے کراچی کا کوڈ ڈیرو ٹو ون ڈائل کریں گے اور اس کے بعد ڈبل نائن ٹو تری ڈبل ون سیون ایٹ ڈائل کریں گے اور اگر آپ ملک سے باہر پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک سے کال کر رہے ہیں تو پہلے آپ ڈبل زیرو اور پھر پاکستان کا کوڈ یعنی نائن ٹو اور پھر کراچی کا کوٹ ٹو ون ڈائل کرنے کے بعد ڈبل نائن ٹو ٹری ڈبل ون سیون ایٹ ڈائل کریں گے اور ہمارے سٹوڈیوز میں بہت اچھے ہمارے دو مہمان آنے گرامی موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اپنی اس ٹرانسمیشن میں وہ ہے جرائی یہ فرحان بڑا جس کو کہتے ہیں منفرد سا اچھوتا سا ڈیفرنڈ سا موضوع ہے جس کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے آج تو ہماری مہمان شخصیات سے بھی بڑے سوالات ہوں گے اس موضوع کے حوالے سے جرم کی کیا کیا ہمیں بہت ساری کالز بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو میں خیال ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو تعرف کراتے ہیں ہمارے پہلے مہمان جو یہ تشریف فرما ہے آپ ڈاکٹر ہیں مصنف ہیں شائر ہیں اور جرائم کی سرکوبی کے لیے سرگردہ ہیں ڈاکٹر قمر رزوی صاحب یہاں موجود ہیں آپ نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد فارمکالوجی میں ایم فل اور پھر الیل بھی کیا آپ محکمہ پولیس سے وابستہ ہیں ڈسٹرکٹ سپیشل برانچ اور ٹرافک کے شعبے میں خدمات انجام دے چکے ہیں آج کل اے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سندھ ہیں انگریزی اور اردو اخبارات میں مضمون تحریر کرتے ہیں اور آپ کی شائری کا مجموعہ شائع ہونے والا ہے آپ کے تعرف کے حوالے سے میں ایک آپ کا شیر پڑھنا چاہتی ہوں جو وطن کے حوالے سے ہے وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے راکٹر قمر رزوی اور ناظرین آج کی جو دوسری مہمان شخصیت ہیں ملکی ممتاز ماہر نفسیات اور اس کی تدریز سے وابستہ ڈاکٹر آئیشہ مکیم قریشی صاحبہ سلام علیکم ویلکم ہمارے پروگرام میں آپ نے ڈی ایم سی سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد امریکہ سے پوسٹ گریجویشن کیا آپ امریکن بورڈ آف سکائیٹری اینڈ نیورولوجی کی ڈپلومیٹ ہیں آپ بچوں نوجوانوں کی نفسیات میں خصوصی مہارت رکھتی ہیں آپ لیاکت نیشنل ہسپٹل میں پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ تدریز کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف دپارٹمنٹ آف سکائیٹری بھی ہیں آپ کو بہت بہت خوش آمدید مہاری ترانسوشن ہمارے دونوں مہمانہ نگرامی اور ہمارے وہ ناظرین جو ہماری ترانسوشن دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ہماری پروگرام کا حصہ ہیں ہم جرائم پہ تو بات کریں گے لیکن ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہمارا ملک جس مشکل سے دوچار ہے سلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں جو آفت آئی بھی ہے اس کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل رکھیں گے کیونکہ ہم اس سے اپنا دامن بچا نہیں سکتے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی روزمدہ کی زندگی میں کوئی کام کرے اور ہم کسی بھی لمحے یہ بھول جائیں کہ ہمارے جو ہم وطن ہیں ہمارے جو بھائی ہیں وہ کس تکلیف میں ہیں کس مسئیبت میں ہیں کیونکہ یہ سلاب کا سلسلہ جاری ہے اور دریا بپراوا ہے موجیں بہے جا رہی ہیں بہائے لیے جا رہی ہیں تو ایک چیلنج کسی کیفیت ہے جس کا ہمیں سامنا ہے اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد اس صورتحال کو بہتر طریقے سے نمٹنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے ڈاکٹر قمر عزوی آپ کی شخصیت ماشاءاللہ بڑی ہمہ جہت ہے آپ فارما بھی کیاوا ہے اور ظاہر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے پھر آپ پولیس سروس میں نکل گئے اور آپ پھر شائری تو یہ میں سمجھ سی تھی کہ میں ہی ایسی شخصیت ہوں جس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا مجھ سے بڑے بڑے بہت لوگ تو یہ اتنی ساری کیسے آپ کے اندر آگئی ہیں آپ کی یہ نوازش ہے اصل میں بتدریج یہ اچانک تو کچھ چیز بکو پذیر ہوتی نہیں شائری کا شوق بچمند سے تھا پھر ڈاکٹر ہماری والدہ کا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو میں ڈاکٹر بن گیا اور اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا لیکن اب سب چیزیں یہ کس کا شوق تھا یا مشورہ تھا یہ کیا ڈاکٹر بننا نہیں پولیس میں جانا نہیں کسی شوق مشورہ تھا کوئی نوکری تو آپ کو کرنی ہوتی ہے نوکری بڑا نوکری ہے نوکری بڑا نوکری نہیں ہے جذبہ بھی ہے جس چیز کو اپناتے ہیں اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے اور یہ ایک نیچرل فنامنا ہے اس کے لئے کوئی مسنوعی کوشش کرنے کی ضرورت کیونکہ دیکھیں یہ جو شائری ہے یہ بہت ہی نازک احساسات محسوسات جذبات اور پھر جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک جرم و سزا کا ایک سلسلہ ہے تو یہ دو بڑے کانٹراسٹ ہیں یہ بتائیں کیا ڈیفینیشن کیا ہے کرائم کیا ہے کرائم دیکھیں کوئی بھی آپ کسی ایک شخص جب دوسرے شخص سے انٹریکشن کرتا ہے اس انٹریکشن کے دوران کسی کے بھی حقوق غصب کرنا یا اس کے راہ میں رکاوٹ ڈالنا یہی ایک جرم کی شروعات ہے میں سمجھتا ہوں ایک آسان اور اور سمپلیفائیڈ تو آپ کہیں گے لیکن ایک عام فہم دیفینیشن یہی ہوتی ہے اچھا ایک سوال لٹ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ہمامین نے ایک سوال کیا کہ کرائم ایکچولی کیا ہے یہ بالکل آن ڈا گراؤنڈ عمل کی بات ہوئی اچھا میں نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال پڑھا تھا کہ انسان کو مشکلات جو آتی ہیں زندگی میں وہ اتنی پریشان نہیں کرتی جتنے اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں اس کا مطلب نفسیاتی کیفیت کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے کسی بھی ہرڈل سے یا مشکل سے جو لائف میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے انسان نفسیاتی طور پہ لے کے جاتی ہے پہلے تو میں ایک چیز کو بالکل کلیریفائی کر دوں کہ نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں وہ بیچارے ونرابل ہوتے ہیں وہ عام طور سے کرائم کمٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کرائم جو ہماری ایک دیفنیشن ہے کہ کسی کا نقصان پہنچا کے صرف اپنا فائدہ رکھنا اپنے جو اپنے فائدے کو دیکھنا جس میں اگر دوسرے کے حقوق سلب ہو رہے ہیں تو وہ جو کرائم ہوتا ہے وہ نفسیاتی مریض عام طور سے نہیں کرتے بلکہ الٹا ہے کہ نفسیاتی مریض خود ونرابل ہوتے ہیں یہ تو ویسٹ میں پاکستان میں ریسرچ نہیں ہے کہ ہر چار میں سے ایک نفسیاتی مریض جو ہے وہ کسی نہ کسی بڑے برے کرائم کا شکار ہوتا ہے ایک گیارہ مہینے کی ریسرچ ہوئی تھی اس میں انہوں نے دیکھا تھا تو پہلے یہ دوسرا کرائم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میں ہو سکتا ایک چیز کو کرائم سمجھتی ہوں آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں اس میں ہمارا بیک گراؤنڈ ہمیں کس طرح سے ہمارے حالات کیا ہیں ہمیں کس طرح سے کیا حالات کا ہمیں سامنا تھا اور ہماری ذہنی کوئی بیماری ہے ان ساری چیزوں کا اسے تعلق ہے یہ جو آپ نفسیاتی مریض کی بات کر رہی ہیں تو یہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی یہ نقصان پہنچا لیتے ہیں کبھی کبھی بہت زیادہ جو دیکھیں مریض اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور عام طور سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نفسیاتی مرض تھا جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کا crime اس نے سوچ سمجھ کے کیا ہو مگر عام طور سے الٹا ہوتا ہے تھوڑی سی میں اضافہ کروں گا کہ انسین پہ تو خیر ہر چیز معاف ہے انسینٹی ہے تو وہ چلیے لیکن جہاں پہ انسینٹی نہیں ہے وہاں crime کسی ایسے نفسیاتی دباؤ کے تحت نہیں ہو سکتا اللہ نے آپ کے نیچر میں انسینٹس میں develop کر دیا ہے کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو میرے خال میں وہ lame excuse ایک دیتا ہے کہ جی میں ان نفسیاتی دباؤ میں تھا جس کی وجہ سے مجھ سے crime بلکہ یہی بات میں ان کی بڑی اچھی انہوں نے بات کی ان کی بات سے میں ایک سوال اس میں آتا ہے کہ جیسے غربت ایک problem ہے society میں ماری ایکنومکس ایک problem ہے تو دو لوگ جو ایک ہی جیسی status میں رہ رہے ہیں ایک ہی مشکلات میں رہ رہے ہیں ایک ماہل ہو جاتا ہے جو ان کی طرف اس pressure سے اور ایک نہیں ماہل ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے poverty کو define ہم کیا کریں گے poverty کس کس وجہ سے ہوتی ہے اس کی کئی چیزیں ہیں مگر عام طور سے جو لوگ نفسیاتی مرض میں شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ likely ہیں کہ وہ غربت کا شکار ہوں کیا چیز غربت لاتی ہے ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ تعلیم کی کمی ایڈوکیشن صحیح معنی میں جو ایڈوکیشن کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگ جن کے جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں they are likely کہ ان کے اندر غربت پیدا ہوگی یا ایک معاشرہ جہاں پہ منشیات کا عام استعمال اجازت ہے وہاں پہ غربت زیادہ ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ family ties ایک بچے کو جس کو بڑی ماں کی مکمل توجہ نہیں ملی ہے بچپن سے اس کو تربیت نہیں کر سکی ہے ماں تو وہ بچہ بے راہ روی میں زیادہ شکار ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفسیاتی مریض زیادہ vulnerable ہیں شہر ڈاکٹر صاحبہ یہ اس میں میں سمجھتے ہوں society کا بھی ہے کہ parents کو چاہیے کہ اپنے بچے پہ نگاہ رکھیں کہ اس کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ ہے اچھا یہ تو آپ نے کہا کہ غربت ایک factor ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جرم تو چھوٹے بڑے کسی آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے بڑے بڑے اہل سروت جو ہیں وہ بڑے بڑے جرائم میں انوال ہو جاتا ہے یہ ذہن کی کیفیت کی بات کی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذہن میں بس کرتا ہے کہ اس کا بس چلے تو میں اس کو یہ کر دوں یہ کر دوں ایک ہوتا ہے وقت اس پر عمل درامت کرنے کبھی کبھی یہ ریاکشن بھی ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کے کوئی سب کانشنس میں کوئی چیز کسی کے اگنسٹ پک رہی ہے اس کا ریاکشن تو ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اسے یہ پتا ہوتا ہے ایک سین آدمی جو ہے جو جس کو آپ پرودنٹ کہیں گے ایک ہوشمند آدمی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ چاہے کسی چیز کا ریاکشن کر جا رہا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام میں انڈلج کر رہا ہے دیکھیں اس کو ہم اگزونوریٹ تو نہیں کر دیں گے کہ وہ کیونکہ کسی چیز کا ریاکشن تھا حالات کے دباؤ تھا اس لئے وہ ایک ٹرائم میں اس نے انڈلج کی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ جو ہمارے ہاں جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی کمزوریاں ہیں جیسے آنر کلنگ ہے یا دوسری اس طرح کی چیزیں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ریاکشن میں آگئے یا جذبات میں قابو نہیں رکھ سکیں حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں خاص طور پر ان مردوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر انہیں شک ہو اپنی بیوی پر یا اگر انہیں لگتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ لائل نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے اس میں لکھا ہوا ہے کہیں بھی ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کی جان لے لیں ہمارا مذہب تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا مذہب تو انہی غلط روایات اور رسموں کو دور کرنے کے لیے آیا تھا ہمارے اسلام نے انہی چیزوں تو ختم کیا جو پہلے سے بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اسلام نے خواتین کو آگے لے کر آئے اور ان کے حقوق منوایا ہے ان کی تعلیم ان کے اوپر بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں پہ واجب ہے تعلیم کا حصول اور اسلام انہی غلط معاشرتی روایات کو دور کرنے کے لیے آیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ جرم جو ہے معاشرے میں انصاف یا جسٹس ناملنے کی بتا سے بھی پیدا ہوتا ہے یہ بلکل اگر آپ کو انصاف نہیں ملے گا اور آپ اس سے نامید ہو جائیں گے تو اسی لیے تمام معاشروں میں کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہم اتنے ادارے کیوں بناتے ہیں ادارے ہم بناتے ہی اس لیے ہیں کہ ہر طبقے کے آدمی کو انصاف ملے جہاں اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے حقوق سلب ہو رہے ہیں وہ عدالتوں میں جائے گا وہاں سو کرے گا وہاں سے حقوق حاصل کرے گا تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات جرم و سزا پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں ساتھ ایک کالر لائن پر ان سے بات کریں پھر یہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تارک فاروق کی بات کر رہا ہوں کوئٹا سے جی تارک صاحب فرمائیے میرا میڈم سے سوال ہے کہ ہمارے ہیں جو بیجا نموض و نمائش ہیں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں لوگ نفسیاتی مریض نہیں بن گئے اور اس سے ہمارے ہاں جو کرائم کا اضافہ ہے وہ نہیں ہو گیا ہے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ ہم اس نموض و نمائش کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں جن کا مطلب ہے کوئی سرویس نہیں ہے اور وہ ڈگرییں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو کسی طریقے سے مطلب ہے ایسی ریزنیبل جوب مل جائے اس کے لئے میں مہرانت مشہورہ مانگتا ہوں انہوں تھائیبان سے بلکل آپ نے جو کہا نموض و نمائش تو نموض و نمائش میں کیا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی سپیس کو اس کا حق سلپ کر رہے ہوتے ہیں مثال کہ تو عطی ایک ماں ہے اپنے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے وہ صرف اس کو ایک روٹی دے سکتی ہے ایک بیسک نموض و نمائش یہی ہے اور آپ اپنے بچے کو تین چار برگرز دے کے اس کے سامنے سے دیں گے تو کتنا آپ اس ماں کی ریلیشنشپ کو اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے بعد میں ایک ریل ہولسم ہیپینس بھی نہیں مل رہی ہے آپ کا بچہ بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہو رہا ہوگا تو وہی جب ہم حقوق پامال کرتے ہیں ایک یہ دوسرا یہ کہ اگر آپ ہم اپنے مذہب کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اپنے جو بھی پیسہ ہے ہمارے پاس اس پر خاص پیسے کو ہمیں خیرات کرنا ہے اور اگر یہ ہی ہم کرنا شروع کر دیں خیرات ہی کرنا شروع کر دیں تو نمود و نمائش کرتا ہوا انسان خاصا بے وقوف لگے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کیا بات کہیں نمود و نمائش یہاں تو مواقع ڈھونڈے جاتے ہیں خاص طور پر شادی بیعہ پر آپ دیکھا کریں تو وہ جتنا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچہ ہوتا ہے اور عورتوں کی جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں میں اس میں سمجھتی ہوں زیادہ گنے گار عورتیں ہیں کیونکہ مرد تو صرف پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے خرچ کروانے والی اس کی گھر والی ہے وہ عورت ہے کہ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر خرچہ کر کے یہ کہتے ہیں میں اپنے ارمان نکالوں گے میرا ایک ہی بیٹا ہے لیکن اگر اس نے ارمان واقعی اس عورت کو نکالنے کا حق دیا ہوتا ہے جب بلکل چھوٹا سا اس کا بیبی تھا اور آپ اس کی ماں سے پوچھتے اس کا کیا ارمان ہے اس کا ارمان اس وقت واقعی یہ ہوگا کہ وہ صرف اپنے بچے کے ساتھ جتنا ٹائم سپین کر سکے اس کو جتنا ہولسم دے سکے بچہ جب بڑے ہوگا آپ خاموشی سے اگر بیٹھ کے ایک ماں سے بات کریں جو مادرز بڑی شو آف ہوتی ہیں آپ کبھی اتمنان سے بات کریں ان سے ان کے دل کی بات یہی ہوگی کہ بچے کو ایک ہولسم چائلڈھوڈ ملے ایک کمیونکیشن بچے کے ساتھ ان کا ملے جب یہ عورتیں یہ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہیں یا کبھی واقعی حیرت ہوتی ہے کہ درزی کی دکان پر بقیدہ ایک کپڑا ایسے بن گیا اور اس کے اوپر جھگڑا لڑائی ہو رہا ہے اگنور کیا ہو رہا ہوتا ہے بچہ اگنور ہوتا ہے وہ اپنی ان فیلنگز کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان کو ایڈریس کریں اتنے نکل چکے ہوں گے کہ ٹھیک ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں شادی وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے مگر وہ بس اتنی رہ جائے گی اس سے زیادہ نہیں ہوگی آپ سے ایک بات نے پھوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ویسٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کرائم کی بات کی جاتی ہے جرم کی بات کی جاتی ہے جرم کرتے ہوئے بھی پکڑا جائے تو وہ صرف سزا دینے کے بجائے آپ کے نفسیات کے اوپر بھی بڑا کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماریاں بھی بلکل ہیں بولسٹر اسکولز کہلاتے ہیں وہ جہاں بچہ اگر وہ کم عمر ہے اٹھارہ سے کم کا ہے تو اصلاحی اسکول اس کو آپ اردو میں کہیں گے ان میں اس کو بھیجا جاتا ہے میرے حال میں اب ہماری یہاں جیلوں کی حالت بہتر ہے اور ان کو اس ذہنی تربیت کا ان کے لیے اعتمام کیا جاتا ہے اگر کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ ہے اور کوئی فنون لطیفہ سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے اگر آپ مزید فردر ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیل میں رہتے ہوئے فردر ایڈوکیشن کا بھی انتظام ہے میں اس کی وٹنیس ہوں کیونکہ ایک دفعہ ہمیں ایک کیمپ لگانا تھا تو ہمیں جہے وہ آئی جی پریزن جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم وزٹ کر آتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ قیدیوں کی جو ایکٹیوٹیز تھیں کوئی کھڑی پہ کام کر رہا تھا کوئی پینٹنگ کر رہا تھا مجرم کو ختم کرنا ہے مجرم کو ختم کرنا نہیں یہ تا ایک اچھی بات ہے لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب جو ہم نے دیکھی ہے اور آپ مجھے نہیں پتا آپ اس کو کس طرح لیں گے زمجھے بتائیے گا کہ جب ہم کسی مجرم کو کسی جرم کی پاداش میں جیل بھیج دیتے ہیں جب وہ جیل سے باہر نکلے تو اسے اچھا انسان بن جانا چاہیے ہے نا اسی لئے بھیج دیں لیکن لیکن ہوتا کیا ہے چیزیں ہوتا یہ ہے کہ وہ جیل میں جانے کے بعد وہ سب کچھ بھی سیکھ لیتا ہے جو وہ جیل سے بہتر ہو رہی ہیں اور جس طرح ہم آگے جا رہے ہیں بہتری کے لیے اعتمام کی جارے ریفارمز کی جارے ہیں بتائیں نا اور جو ایویل ہے اس کو اپروٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو جرم ہے جرم کا ان کو ریڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو اس کی نفسیاتی وجہات جو بھی ہیں معاشری طور پر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تعلیم کا ایجوکیشن کا احتمام اسی لئے جیلوں میں ہے کہ انسان کا اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ وہ ایک جو ہے وہ سماجی حیوان ہے اور سے انٹریکشن کرنا ہے دوسروں کے ساتھ اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے تو لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائز کا اچھا جب ہم جرم کی بات کرتے ہیں تو جیسے کوئی جب باہر نکلے گا جیل سے باہر نکلے گا اچھا انسان بننے کے لئے کیونکہ اگر ہم جرم کے سجدگٹے بات کر رہے ہیں تو ہم نیچرلی اس کو اپنے معاشرے سے ریلیٹ کریں گے کہ ہم اپنے حال کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر باہر سپوزنگ ایکنومک انسٹیبلیٹی ہے کام کرنے کی اپوچنیٹیز نہیں ہیں تو اگر کوئی صدر کے بھی باہر آتا ہے تو اس کو باہر کے پریشر فیس کرنے پر یہ پھر واپس جرم کے طرح مائل کرتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو وہ چیز جیسا محنت کر کے رستہ نہیں ملتا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جن مسائل کا شکار ہے تو ہمارا ملک بھی کوئی آئیسولیٹ تو نہیں ہے آپ اس کو الگ تو نہیں کر دیں گے ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں ہمارے معاشرے پر بھی دنیا کے حالات کا اثر پڑتا ہے جو بھی ایکنومیکل کنڈیشنز ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آتی ہیں ہمیں کمبر سیٹویشنز جھیلنا پڑتی ہیں تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ پھر معاشرے میں جائے گا اور ہمیں کوشش ہمیشہ تسلیم کر لیتا ہے ہمارا معاشرہ کیوں نہیں ہمارا معاشرہ میرے خال میں بلکل کرتا ہے ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں ایک آدمی جو اپنی جرم کی سزا بھگت چکا ہے جھیل کاٹ کے آئے معاشرہ اس کو اس نگاہ سے عموما نہیں دیکھتا جس طرح اس کو دیکھنا چاہیے پھر وہ آدمی ایک ڈپریشن میں آتے کہتا ہے میں تو پھر وہی اپنے پرانے دھندے شروع کرتا نہیں نہیں acceptability کی کمی تو اب ظاہری بات ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں اپنا سی وی دیتے ہیں اور اپنی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا بیکگاؤنڈ دیکھتا ہے اور all over the world یہی ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی یا کمی ہے تو اس کے اس کے حساب سے جی اسلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے جی احمد صاحب آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے ہمارے مہمانوں سے سوال سے یہ ہے کہ ہمارا جو ماشرہ اس میں کروشن جو ہے وہ جو ہر سطح پہ 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 پہنچ گئے جو شخص بھی جوٹی جوائن کرتا ہے پولیس میں ادھر ادھر تو وہ پارٹ اپ اس کا حصہ بن جاتا ہے تو ہمارے مرد کرتا ہے تو اگر وہ کرپسن میں انوار نہیں ہوگا اس کو عطاوی بات سینجنگ ہے اس کو وہ سی بھی مجھو کے رہنا پڑتا ہے ہمارے مجھو کے رہنا پڑتا ہے تو اس میں جو ایسا سخصہ ہوتا تھا ہے کہ ان کو ان کو ایجو کیٹ کریں جو آلہ فران کو پہلے آئی جو کریں پھر ڈی جئی کو ریس کریں پھر ایس میں تو ظاہری بات ہے کہ میں اس بات سے اختلاف کروں گا کرپشن کی کیسز انڈیویزیل لیویل پر کہیں ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں لیکن آپ پورے محکمے کو اس میں آپ انوالل نہیں کر سکتے کہ جی یہ جو ہے پورے پورا محکمہ ہے ہم جو ہیں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسپیسیفک کیسز بتائے بغیر آن دا ہول سب کو کہہ دے کہ یہ لوگ تو ہوتے ہی کرپشن کا شکار ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہر محکمے میں صاف ستھرے لوگ بھی ہیں کچھ ہیں جو بلیک شیپس ہیں اور وہ پورے محکمے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گندی مچھلی پورے طالب کو گندہ کر دیتی ہمارے مہمانوں سے ہمارے گفتگو جاری ہے ہماری ٹرانس مشن کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی ہم آپ کو ایک پروگرام دکھاتے ہیں اس کے نامے بیسک ٹینٹس اینڈ ویلیوز آف اسلام آئیے دکھتے ہیں تیرا جلوہ جلوہ اے لم یا جلوہ تیرا بھیل سلا ہے وہ سلسلہ جو ہر ایک خیال سے ماتھوا جو ہر ایک نگاہ سے مہمانا تیرا جلوہ جلوہ اے لم یا جلوہ جی ناظرین پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانس مشن ڈرحمتوں کی رات میں ایک بار پھر خوش آمدید اور فرحان علیہ آغا اور ڈاکٹر ہوم امیر آپ کے مذبان آپ کی اس ٹرانس مشن میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے انڈر ڈسکشن وہ ہے جرائم اس سبجیک کو ڈسکس کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جرائم کو پرموٹ کیا جائے بلکہ جب کسی موضوع کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جاتا ہے چاہے جرائم کو عمل کی صورت میں ڈسکس کریں یا نفسیاتی کیفیت کی صورت میں ایک تفہہ پھر بتا دوں آگے بعد لے کے چلنے سے پہلے کہ اگر آپ فوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ون سیون ایٹ پہ کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اندرونی ملک سے کال کریں تو آپ ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ون سیون ایٹ پہ کال کریں اور اگر آپ بیرونی ملک سے کال کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل زیرو نائن ٹو ٹو ون ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ون سیون ایٹ پہ کال کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ہماری مہمان شخصیات سے جی ڈاکٹر عائشہ آپ سے میرا ایک سوال ہے بھی سوالے سے کہ ایک نفسیاتی مریض کے لیے ریلیجن کی کیا اہمیت ہے کہ جب ہم چودہ سو سال پہلے کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمام عالمین میں سب سے بڑے مائر نفسیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کیونکہ آپ نے آکے اس دور کے لوگوں کی سوچ کو بدلا عمل سے پہلے تو سوچ اگر بدلی ہے اس کا تعلق نفسیات سے بھی ہے تو یہ ریلیجن کہاں تک ہیلپ کرتا ہے ایک مریض کو نفسیاتی قیفیت میں جو باہر نکلنے میں یا پوزیٹیو ڈیریکشن میں آنے کے لیے اگر ہم واقعی مذہب کو چل دے کہ سب سے زیادہ انسان کی نفسیات کو اللہ تعالی جس نے ہمیں بنائے اس سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اگر آپ قرآن شریف کو پڑھیں تو کوئی چیز بھی ایسی ہمیں نہیں کہی گئی جو ہمارے لیے نامونی